ایک دن دسویں صدی کے شہر غزنی میں ایک نوجوان اور جذبے سے بھرپور شخصیت محمود نام کے جوان آباد ہوتے ہیں ہسٹوریکل ورڈ ٹی وی یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو محمود غزنوی کی زندگی کے بارے میں آگاہ کروں گا محمود غزنوی کے خوابوں کی طرح دور کی منزلیں تھیں وہ ایک عام زندگی سے راضی نہیں تھے بلکہ وہ ایک بڑا غازی بننے کا خواب دیکھتے تھے محمود غزنوی ایک عالم جنگجو اور سوچکار تھے انہوں نے اپنی شروعات میں کلچر سائنس اور جنگ کی حکمت کو متعلق کرنا شروع کیا ان کی تعلیم کی پیاس لازمی نہ تھی اور وہ علاقے میں اپنی اکل کی بنا پر معروف تھے لیکن ان کی تعلیمی شوقینی خود ہی نے ان کو دنیا کے دوسرے کونوں سے متعلق جاننے کے جذبہ کو اور بھی بڑھا دیا جب محمود غزنوی بڑے ہو گئے تو انہوں نے اپنے ایک وفادار گروپ کو جمع کیا جو ان کے خواب کو پورا کرتے نظر آ رہا تھا ان کی حمایت اور رہنمائی سے وہ اپنے اثر کو بڑھانے کی بہت سی کامیاب کوششیں کر رہے تھے محمود کی تعلیمی اور جنگی کامیابیوں میں سے ایک سب سے معروف کمپین ان کے بارے میں تھا کہ جب انہوں نے بار بار ہندوستان کی طرف حملہ کیا انہوں نے یہ سوچ کر دیکھا کہ بہت ذراتی اور ثقافتی دولت سے بھرپور ہے وہ اسے اپنے امپائر کا حصہ بنانا چاہتے تھے محمود کے سٹریٹیجی دماغ اور ان کی جنگی فطرت کے باوجود ان کا حکومتی کارکردہ خصوصیت تھا کہ وہ مختلف ثقافتوں کا احترام کرتے تھے اور مذہبی تنوں کو برقرار رکھنے کی پالیسی کو اپنایا جاتا تھا جس طرح محمود غزنوی کا امپائر بڑھا وہ اپنے نام کو بہت آگے بڑھا لے گئے اور انہوں نے محمود غزنوی یعنی محمود غزنی کے طور پر جانا جاتا اور ان کے نام شان سے جڑ گیا تھا ان کی حکومت نے علاقہ کی تاریخ پر ایک لازوال نشان چھوڑا نہ صرف ایک غازی کے طور پر بلکہ ایک سوچکار رہنما کے طور پر بھی جو تعلیم ثقافت اور مذہبی تنوں کی قدر کرتا تھا اس طرح محمود غزنوی کی کہانی یہ دکھاتی ہے کہ واقعی عظمت صرف فتح کے ذریعے نہیں بلکہ علم کی تلاش سکاوت کی ترویج اور تنوں کے احترام کے ذریعے بھی حاصل کی جا سکتی ہے